آدھر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئیں وہ مدہ ہے کیا اتر پردیش کو بھگوہ رنگ سے مکتی ملنے والی ہے اتر پردیش کی راجنیتی میں رنگوں کا بڑا کھیل ہے اور رنگوں کے نام پر کافی راجنیتی بھی ہوتی ہے ایسے میں کسی ایک رنگ کا آنا کسی ایک رنگ کا جانا کیا آنے والی راجنیتی کے سنکیتوں کو صاف کر دیتا ہے کیا اتر پردیش میں ستہ کا پریورتن ہونے والا ہے کیا ادھکاریوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ اب ستہ بدلنے والی ہے اس لئے ہورڈنگ کے رنگ بھی بدل دیے جائیں دراصل اسی طرح کا کچھ معاملہ دیکھنے کو ملا ہے اتر پردیش کے ایودھیا کے اندر ایودھیا کے اندر جو زلادھکاری کا آواز ہے اس کے ہورڈنگ لگے ہوئے تھے وہ ہورڈنگ جو تھے وہ پہلے بھگوہ رنگ کے ہوا کرتے تھے یعنی پورا ہورڈنگ بھگوہ رنگ کا ہوتا تھا اور جو لکھا ہوا تھا آواز زلادھکاری ایودھیا وہ سفید رنگ سے ہوتا تھا یعنی پورا جو ہورڈنگ تھا وہ بھگوہ ہی بھگوہ دکھائے دیتا تھا لیکن اب جو ہے وہ بھگوہ ہورڈنگ ہٹائے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ پر ہرے رنگ کے یعنی جو پرانا جو رنگ ہوتا ہے جو سرکاری رنگ عام طور پر استعمال کیا جاتا تھا اس رنگ کے ہورڈنگ وہاں پر لگائے جا رہے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو پورانی ہورڈنگ تھیں جن پر بھگوہ رنگ کا استعمال کیا گیا تھا ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور جو نئی ہورڈنگ ہے جن پر گرین کلر کا استعمال کیا گیا ہے وہ نئی ہورڈنگ لگائے جا رہی ہیں جبکہ ہٹانے کی کوئی ضرورتہ وشکتہ دکھائی نہیں دیتی تھی لیکن ایسے میں رنگوں کا جو ہیر پھیر ہے وہ بڑے سوال کھڑے کرتا ہے کہ کیا ادھکاریوں کو لگنے لگا ہے کہ اتر پردیش کے اندر ستہ کا پریورتن ہونے والا ہے کیا ادھکاریوں کو لگنے لگا ہے کہ اب دوبارہ سے جو پرانے ہورڈنگ ہوتے تھے ان کو دوبارہ سے لگانے کی ضرورت ہو سکتی ہے اور اس لیے اسی بھنک کو محسوس کرتے ہوئے کیا ادھکاریوں نے پہلے ہی یہ تیہ کر لیا ہے کہ اتر پردیش کے اندر ستہ کا پریورتن ہو رہا ہے اس لئے بھگوا رنگ جا رہا ہے اور ہرا رنگ آ رہا ہے ویسے رنگ سب ہی ایک جیسے ہوتے ہیں سب رنگ جو ہے ایک ہی اوپر والے کے لیکن ایسے میں سوالیں اٹھتا ہے کہ راجنیتی میں رنگوں کا مہتو اور جو ٹائمنگ ہے یہ ہورڈنگ بدلنے کی یہ کہیں نہ کہیں بڑے سوال کھڑے کرتی ہے کہ کیا اتر پردیش کے اندر ستہ کا پریورتن ہو رہا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رہے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ